اللہ کی بارگاہ میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو اللہ کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایوہا اللہزین آمنوا تکوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ ایمانوالو تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو اب یہ وسیلہ کیا ہے وسیلہ کا مطلب ہے وہ عمل جس سے اللہ کے ہم قریب ہو جائیں اب کون کون سی چیزوں کا وسیلہ ہم لگا سکتے ہیں چار چیزوں کا وسیلہ ہم لگا سکتے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ اے اللہ تو رزاق ہے سب کو روزی دیتا ہے اے اللہ میں بڑا روزی روٹی کے لئے پریشان ہوں مجھے بھی روزی دیتا ہے اے اللہ تُو نے زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا دیا ابراہیم کو بڑھاپے میں اسماعیل دیا اے اللہ اولاد کے لئے ترس راؤ مجھے اولاد اے اللہ تُو نے ایوب کو شفا تھی تُو شفا دینے والا شافی ہے اے اللہ بیمار ہو مجھے شفا دیتا ہے اس طریقے سے دعا اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگا کے دعا یہ وسیلہ کی پہلی کیسے وسیلہ کی دوسری شکل کیا ہے ایمان کا وسیلہ لگا ہے ایمان کا وسیلہ لگا ہے کہ اے اللہ تُو نے اگار ہوں خطا کروں لیکن تیرے اوپر ایمان پر رکھا تیری توہید پر تو ہوں اے اللہ اس ایمان کے بدلے میری دعا کو بھو سونے کے ٹائم اللہ کے نبی نے ایک دعا سٹھائی جب بندہ سونے لگے جس طرح پہ جانے لگے تو وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد ایک دعا سٹھائی پتہ نہیں آپ کو وہ دعا یاد لگا یاد ہونی چاہیے بڑی پیاری دعا ہے اور یہ دعا پڑھ کے اگر کوئی سو جائے اور موت آ جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان پر موت آ اللہم ملکا سلمتو ابکا منتو علیکہ تبکلتو ویلیک آنبتو ویلیک حاکمتو ہے نا اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لائے اے اللہ میں اسلام میں نے قبول کیا تیری بارگھاں میں رجوع کیا اے اللہ تُو میرے تمام گناہوں کو مارا تو یہاں ایمان کا وسیلہ لگایا جا رہا ہے ایمان کا وسیلہ لگانا بھی جائز اور وسیلہ کی تیسری قسم یہ ہے میرے بھائیوں نیک آدمی کا وسیلہ لگ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے بھزر کے زندہ ہے موجود ہے یہ نہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور وہ اجمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے ہیں ان کے وسیلے سے دعا بات نیک آدمی ہے اللہ کا ولی ہے بھزر کا آدمی ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں کہ ذرا ہمارے حق میں بھی دعا کریں یہ وسیلہ کی جائز شکل ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آئے ان کے پاس اور کہنے لگے یا ابا نستغفر لنار اے ہمارے اببا ہم لوگ بڑے گنے گار ہیں ہم نے بڑی غلطی کی اپنے بھائی کے ساتھ بڑا ظلم کی آئے آپ اللہ سے ہمارے لئے دعا کریں تو دیکھئے اپنے باپ کو نیک سمجھتے تھے اللہ کا بھزر بندہ سمجھتے تھے اپنے باپ سے دعا کروائے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بارش ہونا بند ہو قہد سالی پڑ گئی سوکھا پڑ گیا حضرت عمر فاروق حضرت عباس کے پاس عباس کون ہے کس کے چچا اللہ کے رسول سن کے چچا ہے اگر نبی کی زندگی میں نبی سے دعا کراتے تھے تو نبی کے انتقال کے مات نبی کے چچا سے دعا کر آئی ہے پتا یہ چلا کہ صحابہ کا عقیدہ بھی ائیتا کہ جو انتقال کر چکے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے وسیلے سے دعا نہیں کی جا سکتے ہیں بخاری کی روایت ہے حضرت عباس کے پاس اللہ کے صحابہ اکرام آئے اللہ کے رسول کے عمر فاروق کا زمانہ ہے اور صحابہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر اللہم اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُوا عَلَيْكَ بِنَبِيِّنَا اے اللہ ہمارے رسول زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کراتے تھے وَإِنَّا نَتَوَسَّلُوا عَلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا اے اللہ آج اپنے نبی کے چچا کے ذریعے ہم دعا کروا رہے ہیں اے اللہ تو بارش عطا فرما اور بارش ہوئی تو نیک آدمی سے دعا کرانا یہ بھی وسیلہ کی ایک شکل اور یہی پر میں ایک بات بتا دوں بہت خاص بات کہ جب آپ کسی اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کریں اس کے پیٹ کے پیچھے مثال کے طور پر ہم نے عابد بھائی سے کہا کہ بھائی آپ ہمارے لئے دعا کیجئے انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہمارے لئے دعا کیجئے یہ چلے گئے کشمیر ہمیں بنا رہے ہیں اب یہاں سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو خوش رکھے ان کی زندگی میں خوشیاں آتا فرمایا برکتیں دیں جب ہم ان کے لیے ان کی پیٹ کے پیچھے دعا کریں گے تو حدیث کیا بتاتی ہے معلوم ہے چلیے حدیث پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں یہ حدیث آپ کو ملے گی مسلم شریف حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابیہ ہیں ان کی لڑکی کا نام تھا دردہ ام دردہ کا مطلب دردہ کی ماں تو ام دردہ نے اپنے داماد سے کہا داماد کا نام کیا تھا صفوان حضرت ام دردہ کو پتا چلا کہ میرے داماد حج کرنے جارہے تو داماد سے کہتی ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اتورید الحج العام اس سال آپ حج کرنے جارہے ہیں تو داماد میں اپنی ساتھ سے کہا کہ ہاں میں جارہا ہوں تو حضرت ام دردہ کہتی ہیں فَدْءُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرَ ذرا ہمارے لئے دعا کیجئے حج پہ آدمی جائے اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی حج پہ جانے لگے تو دعا کروا سکتے کہا کہ ہمارے لئے دعا کیجئے گا کیوں صحابے کرام جب کوئی بات کہہ دیتے تو دلیل بھی اللہ کے رسول کی حدیث سے دیتے یہ ان کا انداز کہا کہ آپ ہمارے لئے دعا کیجئے گا اس لیے کہ میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں یہ سنا ہے جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی پیٹ کے پیچھے اس کے لئے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو ایک تو ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے دعا کروں آپ کے موپر کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کی روزی میں برکت دے یہ دعا بھی قبول ہوگی مگر اس میں تھوڑا سا یہ اس بات کا خطرہ ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو دکھانے کے لئے میں نے یہ بات دیا ہے نا لیکن ایک ہوتا ہے کہ میں میں آپ کی پیٹ کے پیچھے آپ اس کے لئے دعا کروں اس کا مطلب کی واقعی میں میں آپ سے محبت کروں ہے نا اس میں ریاکاری نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لئے اس کی پیٹ کے پیچھے دعا کرتا ہے تو وہ دعا کیا ہوتی ہے قبول ہوگی اور اند راسہی ملکن موکل اور جب اپنا اپنے بھائی کے لئے آدمی دعا کرتا ہے تو بغل میں اس کے سر کے پاس ہی پرشتہ اللہ تعالی مقرر کرے ادھر یہ دعا کر رہا ہے ادھر وہ فرشتہ آمین کہہ رہا ہے اللہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نسال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی آپی پھائی کو برکت دے تو فرشتہ کیا کہہ رہا ہے آمین اور آمین کہنے کے ساتھ فرشتہ یہ بھی کہہ رہا ہے وَلَكَ بِمِسْلِن اور تم جو دعا کر رہے اللہ تم کو بھی وحی دے کیا بات اس کو کہتے ہیں دونوں ہاتھ میں لٹو آدمی دوسرے کے لیے دعا مانگ رہا ہے ایک تو دعا کی گارنٹی مل رہی ہے دعا قبول ہوگی دوسرے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر رہا ہے تیسرے فرشتہ آمین بول رہا ہے اور چوتھے فرشتہ یہ بھی کہہ رہا ہے تو جو اس کے لیے مانگ رہا اللہ تجھ کو بھی دے ہے نا اگر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے تو فرشتہ کے لیے تیرے کاروبار میں برکت یہ ہے اپنے مسلمان بھائی کی پیٹ کے پیچھے دعا کرنے کا فائدہ تو یہ بھی وسیلہ کی ایک شکل ہے کہ بھئی ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں گویا ہم وسیلہ بن رہے ہیں ہم ذریعہ بن رہے ہیں اور وسیلہ کی چوتھی اور آخری شکل اپنی حالت کے ذریعے ہم اللہ سے دعا دیں بیمار ہیں بستر پہ پڑھیں اے اللہ بیمار ہوں بستر پہ پڑھا ہوں پروردگار اس حال میں تو میرے دعا کو بھی کریں موسیٰ علیہ السلام نے ایک کپٹی کو مکہ مارا مر گیا تھا گئے مصر سے بھاگ کے کہاں پہنچے مدین پہنچے اب بیچارے بھوکے پیاسے کئی دن سے بھوکے پیاسے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب امی لما انزلت علی من خیر الفطیر اے اللہ تیرا بندہ موسیٰ تیرے ترکم ہوتا جائے اللہ اپنے بندے کی دعا قبول کریں اپنے حالات کو وسیلہ بناو اپنی پریشانی کو وسیلہ بناو اپنی مصیبتوں کو وسیلہ بناو زکریہ علیہ السلام کو دے نپے سال کی عمر ہو گئی ہے بال پک گئے ہیں چیرے پہ جھریاں آ گئی ہیں رب انی وحن اللہ ممینی اے اللہ تیرے بندے زکریہ کی ہٹیاں خراب ہو گئی ہیں وَشْتَعَلَ الرَّاسُ شَعِبًا اے اللہ تیرے بندے زکریہ کے بال پک گئے ہیں وَلَمَكُمْ بِدْوَائِكَ رَبِّ شَقِّيَةِ لیکن اے اللہ تیرا بندہ زکریہ تیری بارگاہ سے مایوس ہے اے اللہ اپنے بندے زکریہ کو ایک بیٹا عطا کر دے اپنے حالات کا وسیلہ لگاؤ اپنی مصیبتوں کا حوالہ دو اللہ کو تو سب پتا ہے لیکن جب آدمی اللہ کی بارگاہ میں اپنی بیچارگی اپنی کمزوری زائد کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ اتنے درد کے ساتھ مانتا ہے چلو دے دیکھو تو یہ وسیلہ کی چوتھی شکل ہے تو وسیلہ چار اگر آپ آج کے بعد کوئی پوچھے کہ وہابی لوگ وسیلہ نہیں مانتے تو جواب دے دیجئے گا نہیں بھائی ہم لوگ وسیلہ مانتے ہیں جائز والا وسیلہ مانتے ہیں پہلا وسیلہ اللہ کے نام کا وسیلہ دوسرا وسیلہ ایمان کا وسیلہ اور نیک عمل کا وسیلہ وہ واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا بچے بچے کو یاد ہوگا بنی اسرائیل کے تین لوگ گار میں پھس گئے تھے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ دیا دکھ نہیں دیا تھا اس سے ایک سبق یہ ملا کہ زندگی میں کچھ عمل ایسا بھی کرو کہ مسئیبت کے ٹائم وسیلہ لگانے کے کام ہے ہے نا کچھ ایسا عمل بھی کرو جو صرف اللہ کے لئے ہو جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو کہ کبھی اگر اللہ سے مانگنا پڑے تو کہو ہے اللہ وہ عمل میں نے تیرے لئے کیا تو ایک ہو گیا اللہ کے نام کا وسیلہ ایک ہو گیا ایمان اور نیک عمل کا وسیلہ اور تیسرا وسیلہ کون سے بتایا میں نے بھول گئے کسی نیک بندے سے دعا کروا کے یہ بھی وسیلہ کی ایک شکل ہے نیک بندے سے دعا کروانا اور چوتھا اور آخری کہ دعا کرنے والا اپنے حالات کا وسیلہ لگائیے بہت اہم